ایسی پر سرچ اور بعد میں خدا اسے پھر سے واپس نکلنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر واپس وہیں سے نکل جاتا ہے صبح کے وقت جہاں سے وہ نکلتا ہے تو آئے ہم شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلے تو ایک حدیث کو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث 1925 انٹرینشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 828 828 اور سنہ.com 828 بھی اگر سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل سکتی ہے گوگل کے اوپر حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت مت پڑا کرو کیونکہ سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے اسی طرح ہم ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کے اندر ہے سنن نسائی کے اندر وولیم ون بک سکس حدیث 571 کہ ابن تعوث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ عمر جو ہیں وہ اس معاملے میں غلط ہیں کہ لوگ جو ہیں عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑا سکتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج جو ہے نکل رہا ہو تب نماز مت پڑا کرو کیونکہ سورج جو ہے شیطان کے سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے تو یہاں بھی وہی بحث ثابت ہو جاتی ہے کہ سورج جو ہے شیطان کے سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے اب ہم سنن نسائی کی ایک اور حدیث دیکھیں جو کافی بڑی حدیث ہے سنن نسائی میں وولیوم ون بک سکس حدیث 573 حدیث کافی لمبی ہے ہم اس کے صرف کچھ پورشن کو پڑھتے ہیں کہ ابو امامہ الباحلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امرہ بن عبسہ جو ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا وقت بھی ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے دوسرے وقتوں کے مقابل تو آپ نے یا کوئی ایسا وقت ہے جب اگر خدا کی عبادت کری جائے اس کو یاد کر جائے تو ہم اس کے زیادہ قریب ہو جائیں تو آپ نے فرمایا ہاں مگر وہ رات کا جو سب سے آخر کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر تم میں سے کوئی اس وقت جو ہے خدا کو یاد کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے اور پھر آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہیں فرشتے وہ بھی تمہاری عبادت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی تمہاری عبادت کو دیکھتے ہیں تب تک جب تک سورج نکل نہیں جاتا کیونکہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے وہاں بھی وہ وقت آگیا وہاں بھی وہی بات آگئی اور اس وقت جو ہیں کافر جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرو تب تک جب تک سورج جو ایک نہزے جتنا جو ہے تب تک اونچا نہ ہو جائے اور اس کی جو روشنی جو پھوٹ رہی ہوتی ہے وہ گائب نہ ہو جائے سورج نکلتے وقت پھر حدیث کے آخر میں یہی آیا کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس وقت کافر جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اب ایک اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ون ٹو فائف تھری ہے کہ ابو عبداللہ سنابی ہی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ شیطان کے دونوں سینگ جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں سے ان کے درمیان میں سے نکلتا ہے یا پھر آپ نے یہ کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نکلتے ہیں پھر اس کے بعد جب سورج اوپر آتا جاتا ہے تو شیطان کے سینگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں جب وہ آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے سورج تو وہ واپس ان دونوں سینگوں سے مل جاتا ہے پھر اس کے بعد جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو واپس شیطان کے سینگوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو واپس ان دونوں سینگوں سے مل جاتا ہے تو ان وقت پہ ان تینوں وقت پہ نماز مت پڑا کرو یہ دیکھیں کتنی عجیب و گریب حدیث ہے یعنی شیطان کے سینگ جو ہیں سورج کے ساتھ نکل بھی رہیں سورج کے ساتھ ڈوب بھی رہیں اور ان سب بے بخوفیوں کے باوجود بھی مسلمان کہتے ہیں کہ جتنا بھی سائنس ہے وہ قرآن اور حدیث سے نکلا ہے ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ آخر سورج جو ہے وہ نکلتا شیطان کے سینگوں کے بیچ میں سے ہے اور جب ڈوبتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے بیچ میں ہی ڈوبتا ہے یا شیطان کسیوں کے ساتھ ہی وہ نکلتا ہے اور انہی کے ساتھ وہ ڈوبتا ہے اب آئے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 399 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 159 سننا.com پہ 159A کہ یہ حدیث جو ہے ابو ذر جو ہے ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے انہوں نے ایک دن ہم صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو محمد نے کہا کہ یہ جو ہے جب سورج ڈوبتا ہے تو یہ خدا کا جو عرش ہے اس کا تھرون جو ہے اس کا تخت جو ہے اس کا سنحاسن جو ہے اس کے نیچے چلا جاتا ہے خدا کے سنحاسن کے نیچے اس کے عرش کے نیچے اور پھر اس کے بعد خدا کو سجدہ کرتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ خدا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اپنی جگہ پر واپس لوڑ جا اور یہ جو ہے پھر یہ واپس نکل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پوری حدیث جو یہی بتاتی ہے کہ سورج جو ہے پھر سے واپس ڈوبتا ہے پھر واپس خدا کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے پھر خدا کو سجدہ کرتا ہے وہاں جا کے ایسا ہی چلتا رہے گا کہ اس میں کوئی پھر بدل کوئی بدلاو نہیں ہوگا مگر ایک دن ایسا ہوگا کہ اوپر والا اسے کہے گا کہ جہاں سے ڈوبتے ہو وہاں سے نکل جاؤ کہ تم لوگ جانتے ہو ایسا کب ہوگا تو یہ تب ہوگا کہ جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا جو ہے اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا تو اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ یہ پتا چل لہا ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو وہ خدا کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور خدا کو سجدہ کرتا ہے اب ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو سحیل بخاری کی ہے حدیث سیون فور ڈبل تھری کہ ابو زر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس آیت کے متعلق سوال کرا جو سورہ یاسین کی آیت 38 ہے اور سورج اپنے ٹھکانی کی طرف چلا جا رہا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ سورج کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ کا عرش جو ہے اس کے نیچے ہے اب ایک اور حدیث جو سحیل بخاری کی ہے سحیل بخاری کے اندر حدیث 4802 کہ ابو زر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ مزد کے اندر تھا اور سورج جو ہے اس وقت ڈوب رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو زر تم جانتے ہو کہ آخر یہ سورج کہاں جاتا ہے جب یہ ڈوبتا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ سورج جو ہے جب یہ ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ یاسین جو ہے قرآن کا سورہ نمبر 36 اس کی آیت 38 اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مکرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل ہے تو آپ دیکھیں کہ مطلب کیسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے سورج یہ خدا کے عرش جو اوپر والے کا جو تھرون ہے اس کے نیچے جا کے خدا کو سجدہ کرتا ہے اور اب میں یہ بھی ثابت کروں گا آخر خدا کا عرش ہے کہاں تاکہ پتا چلے کہ کتنا بڑا سائنٹفک ایرر ہے اور اس میں کتنے لوپھولز ہیں یہ جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہیں آئیں ہم ایک حدیث اور دیکھ لیں جو صحیح البخاری کی ہے حدیث 3199 کہ ابو زر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے سفر کرتا ہوا جاتا ہے اور خدا کے عرش کے نیچے جا کے خدا کو سجدہ بجا لاتا ہے پھر اس کے پاس واپس نکلنے کی یہ اجازت مانگتا ہے اور جب اسے اجازت مل جاتی ہے تو جیسے یہ نکلتا ہے ویسے ہی یہ واپس نکل جاتا ہے ایک دن یہ سجدہ کرے گا مگر اس کا سجدہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ اجازت مانگے گا مگر اسے اجازت نہیں دی جائے گی واپس نکلنے کی جہاں سے نکلتا ہے اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوڑ جا تو سورج جو ہے ویسٹ سے مغرب سے نکلے گا یعنی جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا اور یہ جو ہے اس آیت کا انٹرپیٹیشن اس آیت کی تفسیر جو ہے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی آیت 38 اور سورج اپنے ٹھکانی کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اختدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر خدا کا عرش ہے کہاں سورہ الحود جو ہے اس کے اندر آتا ہے سورہ نمبر 11 اس کی آیت ساتھ کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے چھ دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا جب اس کا عرش جو ہے پانی کے اوپر تھا یعنی سورج جو ہے کیونکہ وہ خدا کے عرش کے نیچے جا کے خدا کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا عرش کہا ہے وہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا ایک بلیف تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف پانی تھا اور اوپر والا جو ہے پانی کے اوپر اوپر والے کا عرش جو ہے اس کا دھرون جو ہے وہ تیر رہا تھا اور اوپر والا جو ہے اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور یہی بلیف جو ہے قرآن نے ثابت کرا کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے وہ تو آسمان میں بادل دیکھتے ہیں ہمیں تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آسمان جیسی چیز ہے جو ہمارے اوپر ہے ورنہ آسمان جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو جب لوگ کسی سمندر کے کنارے جاتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ شاید جب زمین ختم ہو جاتی ہے تو صرف پانی ہے اور جب شاید کچھ بھی نہیں ہوگا یہ زمین پیڑ پودھے نہیں ہوں گے تو شاید صرف پانی ہی ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن خزیمہ جو ہے اپنی کتاب التوہید جو ہے اس کے اندر پیج 105 اور اسی طرح امام بہکی جو ہے جو ان کی کتاب ہے اس میں صفحہ 401 پیج 401 پر یہ حدیث لائے ہیں کہ ابن مسود جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سالوں کا ہے یعنی ایک جنت سے دوسری جنت جو ہے اس میں 500 سالوں کی جو ہے وہ دوری ہے اسی طرح جو سب سے آخر میں جو جنت ہے ساتھوی جنت اس سے اور جو اوپر والی کی جو کرسی ہے اس کے بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ بھی 500 سال جتنا بڑا ہے اور کرسی کے اوپر جو ہے پانی ہے اور پانی اور کرسی کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال جتنا بڑا ہے اور پھر پانی کے اوپر جو ہے عرش ہے خدا کا ان دونوں کے درمیان بھی پانسو سال جتنا فاصلہ ہے اور خدا جو اللہ جو ہے وہ اس عرش کے اوپر ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی تم کرتے ہو وہ خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے اس حدیث کو امام ابن قیم جو ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام زابی جو ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے یعنی یہ حدیث اوثنٹک ہے اب ایک حدیث ہم اور دیکھتے ہیں جو صحیح البخاری میں حدیث 6321-7494 صحیح مسلم میں حدیث 1772-1773-1774-1775-1777 ترمیزی میں 246-3498 اور سنن نبی داؤد میں حدیث 1315 کہ ابو حریرہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب رات کا جو تیسرا حصہ جو ہوتا ہے آخر کا تب اللہ جو ہے یعنی تحجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نماز شب کا تب خدا جو ہے وہ سب سے نیچے جو ہے آسمان اس پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کی دعا سنوں کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو میں اس کی جو ہے مراد پوری کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کی جو ہے بکشش کروں اب اس حدیث سے ایک چیز ثابت ہو دی کہ خدا جو ہے وہ ہر رات کو یعنی رات کے وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے یعنی ایک طریقے سے بڑی عجیب چیز ہو جاتی ہے کہ اوپر والا اگر مان لیں کہ اگر میں لنڈن میں رہتا ہوں اور اوپر والا میرے وقت کے حساب سے آ رہا ہے پہلے آسمان پر تحجد کے وقت سے تو آپ کا تحجد پڑھنا بیکاری کیونکہ اب تو واپس اوپر آسمان پر چل گیا ہوگا یہ آپ کے وقت سے آ رہا ہے تو میرا جو ہے تحجد پڑھنا وہ بیکار ہے اسی طرح اتنے سارے لوپ ہولز ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنے سارے لوپ ہولز ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ آخر خدا جو ہے کہ اوپر نیچے ہی ہوتا رہتا ہے کہ ہر کنٹری کے حساب سے جو ہے وہ پہلے آسمان پر آتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اگر دنیا میں کہیں سورج ڈوب رہا ہے تو کہیں سورج نکل رہا ہے تو اب سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان نکل رہا ہے اور پھر آخر وہ کس کنٹری کے حساب سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اوپر والے کے آرش کے نیچے جا کے سجدہ کر رہا ہے اور یعنی وہ اتنی اوپر آسمان میں جا رہا ہے خدا کے مطلب آپ دیکھیں کہ جہاں پانچ پانچ سو سال کے فاصلے ہیں ایک ایک جنت کا وہاں پر وہ جا رہا ہے اور اوپر والے کا جو آرش ہے تھرون ہے اور اوپر والے کو کسی تخت کی بھی ضرورت ہے ایک تو مسلمز مانتے وہ جسم نہیں رکھتا ہے اور اہل حدیث مانتے ہیں اسلام کے اندر کہ خدا کو آرش کے سوا کہیں مان لیا تو شرک کر لیا اور اوپر والا جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے وہ اپنا آرش چھوڑ دیتا یعنی تحجد کی نماز کے وقت تو اب یعنی یہ چیز دیکھی جائے کہ اسلام میں کتنے سارے لوپ خلز ہیں مطلب اسی چیز پر اگر بحث کری جائے تقریباً میرے پاس اسی ٹاپک کے اوپر سو سے زیادہ حدیثیں تھیں کہ شیطان کے سینگوں کے درمیان اوپر والا جو ہے سورج کو نکالتا ہے اور جب شیطان کے سینگ بھی اس کے ساتھ نکلتے ہیں جب وہ ڈوبتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں بیچ میں ہی ڈوبتا ہے سورج جو ہے اور خدا کے عرش کو سجدہ کرتا ہے وہاں پر جا کے تو اس صرف ویڈیو کو تھوڑا چھوٹا رکھنے کے لیے پھر بھی یہ ویڈیو دیکھیں لمبی ہو گئی کہ میں نے اتنی ساری حدیثیں ہٹا دیں کہ ورنہ صرف پورا دن اسی ٹاپک پر باتیں ہو سکتی تھی اور مسلمز حدیثوں کے ریفرنسز دیکھ دیکھ کر پاغل ہو جاتے کہ کتنی جگہ یہ بکواس باتیں جو ہیں ان کے لٹریچر میں آئی ہیں تو بیچارہ سورج جو ہے کس کنٹری کے حساب سے جاتا ہوگا خدا کے عرش کے نیچے جو ہے سجدہ کرنے تو یہ اسلام اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک بہت عجیب دین ہے جس میں بہت زیادہ سائنٹفک ایررز اور کانٹریڈکشنز ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس ریلیجن سے بچیں گے اور اس مذہب کو چھوڑ کے انسان بنیں گے